بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to everyone my name is advocate منہ شریف مرزا اور آج میں جی سوالے سے انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ انفارمیشن کچھ یہ سوالے سے ہے کہ اگر پولیس والے آپ کا مقدمہ درج ریجسٹر نہیں کرتے تو آپ کے پاس کیا کیا ریمڈیز اویلیبل ہیں یا اگر آپ نے درہاز برائے اندراج مقدمہ دی مطلقہ تھانے کو اور ایسے چو جو ہے وہ ایف آئی آر آپ کی نہیں کاٹ رہا تو اگر ایسے چو ایف آئی آر نہیں کاٹ رہا تو اب آپ کے پاس کیا ریمڈی اویلیبل ہے اب آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے چو ایف آئی آر لوج نہیں کرتا اس میں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی ایسی آر سے دکھا رہا ہو کہ میرے علاقے میں بہت کم مقدمات سامنے آئے ہیں اب آپ نے کیا سٹیپ فالو کرنا ہے اگر ایسے چو آپ کے ایف آئی آر لوج نہیں کاڑا تو آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے آپ کو کس فورم پہ جانا چاہیے تو سب سے پہلے آپ نے اگر ایسے چو ایف آئی آر لوج نہیں کرتا تو آپ ایس پی کو یا ایس ایس پی کو درہاز دیں ٹھیک ہے کسی ایک فورم پہ جانا یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایس پی کو درہاز دی پھر آپ کا کام نہیں بنا تو آپ نے ایس ایس پی کو پھر درہاز دی نہیں کسی ایک فورم پہ آپ نے جانا ہے اگر پھر بھی آپ کی بات نہیں سنی جاتی تو پھر آپ نے جو سٹیپ فالو کرنا ہے نمبر ٹو پہ وہ یہ کہ آپ نے کسی وکیل کے ثرو بائیس اے بائیس بی زابطہ فوجداری کے تحت ڈائریکشن لینے کے لیے اندراج مقدمہ کی ٹھیک ہے سیشن جج کے پاس دائر کرنی ہے کہ جی میں نے ایسے چو کو درہاز دی تھی یہ دائری نمبر ہے اس کے بعد میں نے ایس پی کو بھی درہاز دی لیکن ان کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں آیا تو اس لیے ہم یہ بائیس بھی دائر کر رہے ہیں تو ان کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہ مقدمے کو درج کریں جو افینس ہے وہ کاغنیزیبل افینس ہے قابل دست اندازی جرم ہے اور یہ ایسے چو جو ہے وہ ایف آئی آر لوج نہیں کر رہا تو میں نے ایس پی کو بھی درہاز دی تھی تو ابھی یہ بائیس بھی دائر کی جارہی ہے اب جو سیشن جج ہے اس کے پاس جسٹس آف پیس کی پاورز ہیں یہ پاورز ہائی کوٹ نے دی ہوئی ہیں اب سیشن جاج یا ایڈیشنل سیشن جاج بطور جسٹس آف پیس پولیس سے کومنٹس منگوائے گا تو پھر ان کو وہ پڑے گا اور اگر اسے لگے گا کہ اس مقدمے کو درج ریجسٹرڈ کیا جانا ضروری ہے تو وہ پھر ایسے چو کو ڈائریکشن دے گا کہ تم اس مقدمے کو درج ریجسٹرڈ کرو ٹھیک ہے اب اگر ایسے چو پھر بھی مقدمے کو درج ریجسٹرڈ نہیں کرتا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر اسی عدالت میں ٹھیک ہے اسی عدالت میں آپ نے کمپلائنس پیٹیشن دائر کرنی ہے جسے توہین عدالت بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے چو کو ڈائریکشن دیئے تھی تو اس نے اس پر عمل نہیں کیا اس نے اف آئی آر لوج نہیں کی اس نے آپ کی آرڈر کی پاسداری نہیں کی پھر کیا ہوگا ایسے چو کو طلب کیا جائے گا ایسے چو کو بھلایا جائے گا اور اسے باؤنڈ کیا جائے گا کہ تم اس مقدمے کو درج ریجسٹرڈ کرو اب اگر آپ کی اس فورم پر بھی بات نہیں سنی جاتی تو آپ پھر ہائی کورٹ میں ریڈ ڈائر کر سکتے ہیں اور اگر جسٹس آپ پیس نے کوئی آرڈر پاس کیا ہے سیشن جارج نے آرڈر پاس کیا اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرڈر ٹھیک نہیں پاس ہوا تو اس آرڈر کو بھی آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اسلام علیکم